باپ ساتھ وینس کی ہور ڈاکووں کے خبزے میں ڈرلین نے جب جھونٹا خالی آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کا بہادر سپاہی دریچے میں پہنچ گیا وہ سب آدمیوں کی جمعیت لے کر این دریچے کے نیچے جا کھڑا ہوا تھوڑی ہی دیر میں اوپر سے ایک اینٹ آ کر ایک سپاہی کو لگی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا فوراں ہی دوسری اور پھر تیسری اینٹ آئی ڈرلین نے کہا کمبخت کیا کرنے لگا ہے یہ یہاں سے دور ہٹ جاؤ سب وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے اس شخص کو بھی کھینچتے ہوئے لے گئے جس کے سر پر اینٹ لگی تھی یہ سب وہاں سے ہٹ کر چند خدم کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہوئے اینٹوں کے گرنے کی ہلکی آوازیں آتی رہی جب کچھ وقفے کے بعد آوازیں بند ہو گئی تب ڈرلین نے کہا معلوم ہوتا ہے اب اس نے اینٹیں گرانی بند کر دی ہے اب چلیں دیکھیں اس نے رسی لٹکائی یا نہیں مگر کسی نے وہاں جانے کی حمد نہ کی یہ خوف رہا کہ کہیں کوئی اینٹ ادھر سے نہ آ پڑے ڈرلین خود بھی چلا اس نے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے جب دریچے کے نیچے پہنچا تو ٹٹولنے لگا اتفاق سے رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی جسے اوپر والا شخص چھٹکے دے کر اوپر چڑھ آنے کا اشارہ کر رہا تھا ڈرلین نے سب کو اپنے پاس بلایا اور سب سے پہلے خود چڑھا جب وہ دریچے کے پاس پہنچا تو اوپر والے شخص نے آہستہ سے کہا میں نے سراخ کر دیا ہے اس میں داخل ہو کر نیچے اتر جاؤ ڈرلین نے اول کمرے کے اندر جھانکا پھر سراخ دیکھا اور کہا تم نے بڑی اخل مندی کی میں ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہوں تمہیں دوہرہ حصہ ملے گا وہ رسی کا سہارہ لے کر سراخ میں داخل ہوا اور رسی کے سہارے سے نیچے اتر گیا اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ڈاکو اوپر پہنچتے اور سراخ میں سے نیچے کمرے میں اترتے رہے یہاں تک کہ سب کے بعد وہ شخص جو سب سے پہلے چڑھا تھا کمرے میں اترا یہ کمرہ جس میں یہ سب لوگ پہنچ کر جمع ہو گئے تھے کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا انہوں نے اس کا جائزہ لے کر دیکھا وہ سنگار خانہ تھا کنگے کنگیاں تیل اور دوسری بے شمار آئینوں کی علماریاں خرینے سے لگی ہوئے تھے یہ سب اس کمرے سے باہر نکلے اور وہاں سے برامدے میں ہو کر اس بڑے کمرے میں پہنچے جس میں مہمانوں نے کھانا کھایا تھا اس کمرے میں بھی روشنی ہو رہی تھی اور روشنی میں چاندی کے برطن چمک رہے تھے انہیں دیکھ کر تمام ڈاکووں اور ڈرلین کے موں میں پانی بھر آیا ڈرلین نے کہا خسمت مہربان معلوم ہوتی ہے کس خدر خیمتی برطن پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو جمع کر کے باندھ لو سب لپٹ گئے انہوں نے دم کے دم میں سب برطن ایک جگہ جمع کر کے باندھ لئے اور اس گٹری کو اٹھا کر برامدے میں رکھ آئے وہاں سے انہوں نے اور کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا ایک کمرے میں اکتجوری رکھی ملی انہوں نے اس کا تالہ توڑ ڈالا اس کی اندر سے چند سونے کے زیورات اور کچھ دستاویزات تھی ان میں بعض بے انامیں تھے بعض رہن نامیں اور بعض تمسیکات انہوں نے ان دستاویزوں کو جون کا تو رہنے دیا وہاں سے وہ اور کمروں میں گشت کرنے لگے کئی جگہوں سے انہیں کافی نغدی ملی پھرتے پھراتے وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں ہور وش بفو ریشمی گدوں پر پڑی سو رہی تھی اس کمرے میں کئی ہانڈیاں روشن تھی ان کی تیز روشنی سے کمرے میں دن کا سما نظر آ رہا تھا بفو چت پڑی تھی جوانی کا عالم تھا بے فکری کی نیند عجیب انداز سے پڑی تھی مو کھلا ہوا تھا روشنی میں اس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا تھا ڈرلین نے دیکھا پہلی ہی نظر میں وہ اپنی ہوش و ہواس کھو بیٹھا اور جس کسی نے بھی دیکھا وہ بھی فریفتہ ہو گیا ڈرلین نے کہا دوستو اس پری ذات کو اٹھا لے چلو اس شخص نے جو جھونٹے کے ذریعے سے دریچے میں پہنچا تھا کہا ایسی غلطی نہ کرو یہ خوبصورت ہور کہیں ہماری تباہی کا باث نہ بن جائے ڈرلین کچھ بھی ہو میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا وہی شخص لیکن ہم اسے کیسے لے جا سکتے ہیں ڈرلین ایک پھول سی لڑکی کو لے جانا کیا مشکل ہے وہی شخص اگر یہ جاگ گئی ڈرلین اس کی جاگنے سے پہلے اس کے چہرے پر بے ہوش کر دینے والا رومال ڈال دو اس وقت بفو نے کروٹ لے لی فوراں ہی اس نے دوسری کروٹ بدلی اور پھر جلد ہی چت ہو گئی اس کروٹیں بدلنے میں اس کی شال سینے سے ڈھلک گئی اور اس کا تابنک سینہ نظر آنے لگا ڈرلین اور بھی بے قرار ہو گیا وہ رومال ہاتھ میں لے کر جلدی سے آگی بڑھا اتفاق سے اس کا پیر کہیں علج گیا وہ مسہری پر گرا چھٹکا لگتے ہی بفو کی آنکھ کھل گئی اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر دیکھا خبل اس کے کہ وہ ماملے کی نوعیت سمجھے ڈرلین نے اس کے موپر رومال ڈال دیا ایک تو وہ نیند میں تھی ہی دوسرے رومال نے اثر کیا وہ پھر غافل ہو گئی ڈرلین نے رومال کھینچ لیا اور اپنے ہمرائیوں سے کہا کوئی ایک شخص اسے اپنے کندے پر اٹھا لے کئی آدمیوں نے کہا ابھی جلدی کیا ہے پہلے نقدی اور زیورہ تو اور ٹٹول لو ڈرلین نہیں اب کچھ نہ ٹٹولو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاگ جائے اور ہمیں جلدی ہی اس درے بے بہا کو چھوڑ کر جانا پڑے جلدی اسے اٹھاؤ ایک مضبوط اور توانہ شخص نے بفو کو دودھ پیتے بچے کی طرح اٹھا کر کندے سے لگا لیا یہ سب باہر نکلے اور مالو اسباب کی گٹھریاں اٹھا کر نہائیت ہی آہستگی کے ساتھ وہاں سے چلے دروازے پر آئے ڈرلین نے بڑھ کر زنجیر کھولی بڑی احتیاط سے ایک کیوار کچھ کھلا چھاک کر دیکھا پہرے دار غافل پڑے سو رہے تھے اس نے پیچھے ہٹ کر آہستہ سے کہا پنجوں کے بل اس طرح چلو کہ بلکل خدموں کی چاپنا ہو اول ڈرلین پنجوں پر چلا پھر سب اس کے ہمراہی چلے اور بخیریت مکان سے باہر نکل آئے محافظ سوتے کے سوتے رہ گئے باہر آتے ہی وہ اندھیرے میں ایک طرف کو روانہ ہوئے